اسلام علیکم سٹوڈنٹس اف کلاس سیون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے علاقے کرم سے ٹھیک تھاک ہوں گے انشاءاللہ اور اپنا کام بھی باقائدگی سے کر رہے ہوں گے آپ لوگوں کو پریویس ایکسپیرنس ہونے کی وجہ سے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کپیز پروپرلی ہونی چاہیے اور ٹھیک سے نیٹ ان گلین کمپلیٹ کریں کوئی سی کام میں کوئی ایشو ہے پرابلم ہے تو اس کو آپ پہلے کسی بھی طرح میسج کر کے اس کو کنفرم کریں غلط لکھا ہوا کوئیسٹین یا غلط یا اوورائٹنگ نہیں کرنی گندہ نہیں کرنا جل بازے میں کام نہیں کرنا کوپیز خراب نہیں ہونی چاہیے بلکل آپ لوگوں کی سو بی کیرفل آباوٹ دیٹ اور لیٹس کم ٹو دی لیسن آج ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر مساوات مساوات برابری کو کہتے ہیں مساوات کا مفہوم پڑھ لیتے ہیں ساتھی مساوات کے لفظی معنی برابری کے ہیں ہمارا دین مساوات کا علم بردار ہے علم جھنڈے کو کہتے ہیں علم اٹھانا پرچم اٹھانا مطلب دین جو ہے ہمارا مذہب اسلام مساوات کا علم اٹھایا ہوا ہے مساوات کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں تمام مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں سب اسی کے بندے ہیں اور وہی ہمارا خالق و مالک ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے مختلف قبائل میں خاندانوں میں تقسیم کر دیا ہے لیکن اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں اسلام میں دین اسلام میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے چھوٹے بڑے کا کم تر اور بڑتر کا کوئی تصور نہیں ہے بادشاہ اور غلام کا کوئی تصور نہیں ہے اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں اور فضیلت صرف پرہزگاری کے بنا پر ہے دین کے مطابق چلنے پر دین کے حکمات پر عمل کرنے پر اللہ کا خوف رکھنے پر اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو اسی بنیاد پر ہے دوسری کوئی صورت ذات پات رنگ نسل کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے اسی لئے کہا ج گیا ہے کہ دین جو ہے دین اسلام مساوات کا علم بردار ہے مساوات کے سلسنے میں اسلام کی تعلیمات اسلام ایک عملی دین ہے اس کی تعلیمات تمام تعلیمات عمل پر مبنی ہیں اسلام صرف عبادات کا دین نہیں ہے کہ نماز روزہ حج وغیرہ کیا جائے بلکہ پورا ایک جو ہے عملی دین ہے تمام اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ عمل پر مبنی ہیں اور نا صرف قرآن میں بیان کیا گیا ہے بلکہ انبیئے کرام کے ذریعے اس سب کو بقاعدہ ان کے کردار کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا نمونے کے طور پر کہ انبیئے کرام بھی اس چیز کو فالو کرتے تھے اور اس زندگی میں اپنی زندگی میں وہ تمام عمل کر کے دکھائے جو وہ تعلیم دیتے تھے سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے انم المومنون اخوا بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر دس میں فرمایا مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں حجت الویدہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اب یہ حجت الویدہ کا جو بیان ہو رہے ہیں آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں سوشل سٹیڈیز میں بھی پڑھا ہے اسلامیت میں پہلے بھی کونسا نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی برتری فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی عجمی کو عربی پر نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور نہ کسی کالے کو گورے پر مگر تقویٰ کے سبب تقویٰ کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے وہی پرہزگاری کی بنیاد پر رنگ نسل کا کوئی تصور نہیں ہے کوئی قومیت کا تصور نہیں ہے سوائے یہ کہ اگر کوئی انسان تقویٰ میں کتنا زیادہ آگئے ہے پرہزگاری میں کتنا زیادہ آگئے ہے اس صورت میں برتری ہے دوسری صورت کوئی نہیں ہے تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا یہ خود بہجت الویدہ میں فرمایا گیا اور قیامت تک کے لئے تمام لوگوں کے لئے یہ بات واضح طور پر بیان کر دیئے سورہ حجرات کی تیروی آیت میں اللہ رب العزت نے مزید فرمایا یا ایوہن ناسو اے لوگو انہ خلق ناکم بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا من زکرن او انسا و انسا میں ایک مرد اور عورت سے وجعل ناکم اور تم میں بنا دیئے شعوبن قومیں و قبائل اور قبیلیں اور آپس میں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اس قوم کو لوگوں کو اور ان میں قومیں اور قبیلوں میں انہیں بانٹ دیا کس لئے بانٹ دیا لیتا عارفو تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو اگر قومیں اور قبیلیں بنائے بھی گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں شناخت کر سکیں اِنَّا اکراماکم انداللہی اتقاکم بے شک اِنَّا بے شک اکراماکم تم میں سے کرامت والا بزرگی والا عظمت والا وہ ہے انداللہی اللہ کے نزدیک اتقاکم جو تم میں سے زیادہ پریزگار ہے جو تم میں وہی چیز جو یہاں خود بہجت الودا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اسی بیس پہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں تعلیم دی اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائے تاکہ ایک دوسرے کی کوشناخت کرو اور اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پریزگار ہے اس سے ظاہر ہے کہ دین کے معاملے میں ہمارے مذہب نے رنگ و نسل کے بدھ کو پاش پاش کر دیا ہے یعنی ہمارا یہ جو آیات کا حوالہ اور حدیث کو سامنے رکھیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مذہب میں کو پاش پاش کر دینا اس بدھ کو توڑ دیا ہے مطلب اگر ایسا کوئی تصور ہے بھی تو کسی بھی قوم میں ہو لیکن ہمارے مذہب میں دین میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے جبکہ شرافت بزرگی پریزگاری اور خدا ترسی کو بڑائی اور بڑائی کا میار قرار دیا ہے اور اللہ تعالی نے بڑائی اور بزرگی کا میار کیا ہے یہ چار چیزیں ہیں کون سی شرافت ہونی چاہیے انسان میں بزرگی ہونی چاہیے عظمت ہونی چاہیے پریزگاری ہو اللہ تعالی کا خوف ہو اور خدا ترسی اور اللہ کی خاطر دوسروں پر رحم کرنے کی صفت ہونی چاہیے اگر کسی انسان میں یہ چاروں خوبیاں پائے جاتی ہیں تو اس میں اس کی فضیلت کسی دوسرے سے زیادہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہمارے سامنے اس کی بہترین مثال حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صورت میں موجود ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ خلام ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے حضرت بلال کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے پریویس بھی ہم کلاسز میں پڑھ چکے ہیں حضرت بلال حبشی ان کا نام تھا حابش سے تعلق تھا اس لئے حبشی کہلاتے تھے اور یہ سیاہ فارم تھے یعنی کہ ان کی رنگت جو ہے وہ سیاہ تھی بہت قداور تھے ہونٹ اور ناک موٹے موٹے تھے پاؤں بہت فلیٹ تھے چوڑے چوڑے پاؤں تھے اور غلام تھے یہ اور اس زمانے میں بھی اور موجودہ دور میں بھی کچھ مالک ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پر جو سیاہ فارم ہیں اس قوم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی لیکن ان کو ان کی جو مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے کہ غلام ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت عزیز تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا رتبہ بہت زیادہ بلند کیا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کنبے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں کنبے کہتے ہیں خاندان کو فیملی میمبرز کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کنبے والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی ان کے فیملی میمبرز سے وہ نہیں جو ان کی بیٹیاں یا ان کے بیٹے یا ان کے رشتدار بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی انسان ایسا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کنبے میں شامل ہے مسوات کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انوازے احکامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت جلد عرب میں سب جھگڑے مٹ گئے اور مسوات کی بنیاد پر ایک عالم گیر برادری وجود میں آ گئی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس پر عمل بھی کر کے دکھایا یعنی یہ جو تعلیمات مسوات کے حوالے سے دی گئیں جو احکامات ملے جو قرآن کی آیات کے رشنی میں ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ عرب میں جو خاندان اور قبیلوں کی بنا پر برطری تصور کرتے تھے ایک دوسرے پر اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جزتجو میں لگے رہتے تھے وہ تصور ختم ہو گیا اور ایک عالم گیر برادری وجود میں آ گئی مطلب ایک پوری دنیا میں چھائی ہوئی تمام لوگ جو برابر ہونے کی ایک برادری وجود میں آ گئی ایک خاندان وجود میں آیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہی نہیں دی بلکہ اس پر خود بھی عمل کر کے دکھایا جو غریب یا چھوٹے یا کم تر ہوتے تھے یا کسی خاندان کو اگر عرب میں کمزور سمجھا جاتا تھا یا کم تر سمجھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس چیز کو اہمیت نہیں دی بلکہ جو بھی دین کے اعتبار سے اور جدوجہد کے اعتبار سے اچھے عمال کرتا تھا اس کی فضیلت اور برطری تھی چاہے غلام ہوتا یا پھر کوئی کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو تو اسی بنیاد پر ایک عالمگیر وجود جو ہے وہ برادری کا وجود سامنے آیا اور جو عرب میں ایک خاندانی اور قبائلی نظام تھا اس کا بہت حد تک ختمہ ہوا مصابات کے بارے میں قرآن کی تعلیمات کیا ہیں یہ سٹارٹنگ نہیں ہے چپٹر میں مصابات کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات ہیں اس لئے قرآنی آیات کے حوالے جو دیئے گئے ہیں وہ ہم لکھیں گے سورہ الوجرات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا یہاں سے یہاں تک لکھیں گے اور یہ آیت بہت چھوٹی سی ہے تو آپ اس کو ساتھ لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے اس کا ریفرنس بھی یاد کرنے ہے آپ نے الوجرات آیت نمبر دس اور یہ ترجمہ لکھیں گے اس کے بعد اسی میں آگے جا کر ایک اور جگہ پہ ہے سورہ حجرات کی تیروی آیت میں یہاں سے دوبارہ لکھیں گے آپ اور اس آیت میں کیونکہ یہ لمبی آیت ہے آپ کے لئے تھوڑی پرابلم ہوگی اس لئے یہاں اس کا صرف آپ ترجمہ لکھیں گے لیکن ترجمہ کے آگے اس کا ریفرنس ضرور دیں گے الوجرات آیت نمبر تھرٹین ٹھیک ہے یہ question number one میں اس کا آنسر ہوگا one کا پہلی آیت کا ریفرنس اور ترجمہ لکھیں گے اور اس کے بعد دوسری آیت کا صرف ترجمہ اور اس کا حوالہ لکھیں گے ٹھیک ہے question number two دیکھیں question number two ہے خود بحجت الودام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات سے متعلق کیا فرمایا یہ بہت سمپل ہے کئی مرتبہ پڑھ چکی ہیں خود بحجت الودا کے موقع پر یہاں پر لکھیں گے آپ نے خود بحجت الودا کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے شروع ہوگا اور مٹی سے پیدا کیا گیا یہ two and half lines میں تقریباً آنسر آ رہا ہے inverted commas میں جو بیان فرمایا ہے وہ اسی طرح لکھیں گے جیسے یہاں لکھا گیا ہے چھوٹا سا آنسر ہے دونوں questions چھوٹے ہیں one and two chapter مصابات کے یہ دو questions یہ آپ نے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں اللہ حافظ